اسلام علیکم ہونڈا فرائیڈر پر رائٹ کر رہا ہوں اور کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ موٹر سائکل کافی سافٹ اور آرام دے ہے جیسے ہونڈا کی ون ففٹی ایک آرام دے موٹر سائکل ہے اسی طرح سے یہ بھی کافی آرام دے موٹر سائکل ہے اور ایک اور موٹر سائکل ہے ہونڈا ڈرین سیونٹی ڈرین وہ بھی کافی کمپرٹیبل ہے ایسے ہونڈا فائیو آواز نہیں آئی ہوگی یہ جو ون ٹو فائیو جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سستا ہونا چاہیے تھا اور پریڈر کو زیادہ پاپولار ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں کمپرٹ زیادہ ہے اور پک بھی اچھی ہے اس کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور کمپرٹیبل بھی ہے موٹر سائکل سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے موٹر سائکل ہے کافی مشہور پاپولار موٹر سائکل ہے مگر اس کا جو سب سے بڑا ڈیساڈوانٹس سمجھ لو وہ ہے زیادہ پیٹرول کھانا پیٹرول زیادہ دیتی ہے ستا ہوتے یہ پرائیٹر سے زیادہ بہتر ہے لیکن وہ جو ایک لیکن وہ جو ایک وان ٹو فائیو کی جو چس ہے وہ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے ایک وان ٹو فائیو ہی بہتر ہے کافی خوبصورت موسم ہے اور سر بھی ختم ہو چکی ہے موسم اچھا ہے اور یہ نہر کے کنارے کنارے موٹسیکل چلانا بہت جو تپا رہا ہے اچھا اس ہونڈا پرائیڈر موٹسیکل کے علاوہ سی بی وان ٹوٹی ایف کی دوسری ٹیوننگ کی مفضل سی ویڈیو بھی چینل پر اپلوڈ تھی ہے وہ بھی وزٹ کریں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ویڈیوز آئی گئے وہ بھی چیک کریں کیونکہ یوٹیوب جو چھوٹے چینل ہوتے ہیں ان کو خود سے پروموٹ کرتا نہیں ہے اور ویڈیوز بغیرہ جو ہے وہ سامنے آتی نہیں ہیں تو اسی طرح سے وہ ضائع ہو جاتی ہیں اچھی سی اچھی ویڈیو کی سامنے نہ آنے کی وجہ سے ریسٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہم نے چکوال میں اس کی سی بی ون فیفٹی اور وائی بی آر کی ریس کروائی تھی وہ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی چیک کریں اور اس کے علاوہ ٹیوننگ بھی اب کروا دی ہے میں چکوال گیا تھا سی بی ون فیفٹی پر تو واپسی پر پھر چکوال سے لے کر پشاور تک جو میں نے جرمی کی اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہے چینل پر پر روڈ خراب ہے اور میں جانبوت کر ایسے زیادہ خراب جگہ میں چلا رہا ہوں تو موٹر سیکل چلانے کا بہت مغاب ہے آرام بے سوفٹ جل رہی ہے جمپ اس کے اچھے ہیں اب چونکہ یہاں پر جو برینڈڈ کمپنیاں ہیں ان کے ہنڈڈ سی سی موٹر سیکلوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور صرف سو سی سی میں یہ ہونڈا پرائیڈر ہی زندہ ہے تو بات تو بے تکی سی ہے لیکن اس کو چلا کر اور پرانے دور کی یاد آتی ہے کہ جب یاماہ وائی بی ہنڈڈ موٹر سیکل تھی اور ایم بی ہنڈڈڈ تھی ہونڈا تھی اور زیادہ تر لوگ ہنڈڈ سی سی کو ترجی دیتے تھے کیونکہ یہ سیونٹی سی سی بھی نہیں تھی وانٹو فائی بھی نہیں تھی اور ایک اچھی کٹیگری کی موٹر سیکلیں تھی جس میں پاور بھی ہوتی تھی اور فیول کی بجت بھی اس میں ہوتی تھی اور ایک موٹر سیکل میں بھول گیا ہوں سو سی سی میں جو کلاس میں ہے وہ ہے جیڈی وان ٹین سبوٹی کی وہ بھی برینڈ ہے سبوٹی کا وہ بھی چل رہی ہے لیکن وہ اس کی قیمت زیادہ ہے قیمت زیادہ ہے قیمت زیادہ ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کو ایک دفع خرید دیا جائے تو اب میرا خیال میں آگے بہت سارے سال وہ تنگ نہیں کرے گی اور اپنی کوالٹی کی وجہ سے اور انجن کی وجہ سے وہ کئی سال تک چلتی رہے گی یہ ایک رائیڈر موٹر سیکل بھی ایسی ہی ہے جن لوگ کے پاس دو ہزار پانچ شے مارڈل ہیں یہی والے جو پہلے سیدھی ہنڈرڈ آتا تھا تو وہ بلکل ٹھیک چل رہے ہیں بارہ مارڈل بھی ٹھیک چل رہے ہیں گیارہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں تیرہ مطلب ایسی کوئی خوالیٹی نہیں ہے اور اس کی جو مجھے ایک بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی بچت یہ موٹر سیکل کرتی ہے اور اس کی خراب آتے ہوئی جو پیچھے لائٹ پر پلاسٹر کور لگا ہوا ہے اس میں آوازیں جم پر اور لائٹ اور یہاں جب دن میں دوپ وغیرہ تیز روشنی جب ہوتی ہے تو یہاں پر نیوٹرل لائٹ نہیں نظر آتی یہ جو انڈیکیٹر ہیں ان کو آن کرو تو نظر ہی نہیں آتے کہ انڈیکیٹر لگا ہوا ہے کہ نہیں بس یہ چھوٹی موٹی فامیاں اس میں ہے اس پیٹ سے یہ بس موٹ رہی ہے اچھا پیٹ زیڈ اور پرائیڈر میں بہت فرق ہے پیٹ زیڈ اور پرائیڈر کو آپس میں کمپیر نہ کریں نہ کیا جا سکتا ہے یہ موٹر سیکل تو اب مہنگی ہو گئی ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ کلاس ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں گئر انڈیکیٹر ہے کیول گیج ہے سلسٹارٹ ہے اس میں اور انجن بڑا ہے اس کا باقی مطلب ہری موٹر سیکل ہے وہ اس کی نسبت اس کو چلانے کا اپنا ایک مزہ ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اس موٹر سیکل پر آپ بیٹھ ہوگئے تو آپ وائی ڈی زیڈ کو مطلب بہت یاد کروگے اور اس کی چلانے کا مزہ نہیں دوگے یہ ہلکی موٹر سیکل ہے آرام لے ہے اب کیول کی بچت پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کس کی تیل کی بچت زیادہ ہے تو وائی ڈی زیڈ جو ہے اس کی بھی بہت ہی بہت ہی مناسب سمجھیں کی کیو لیوریج ہے اس کی کیو لیوریج بھی اچھی ہے وان ٹو فائی جیسی نہیں ہے وان ٹو فائی تھوڑا سا پیٹرولر زیادہ کنزیوم کرتا ہے اچھا اس کی ہینڈلنگ اچھی ہے اس موٹر سیکل کی ہینڈلنگ اچھی ہے رش رش والی جگہ میں ہلکی ہے اس لئے وزن اس کا کم ہے جہاں پر رش ہوگا وہاں پر اس کو موگ کرنا آسان ہوگا اور جو وائی بی زیڈ کے ساتھ عادی نہیں ہوگا اس کے لئے پھر اسے رش میں ہینڈل کرنا مشکل ہوگا کیون ہے موٹر سیکل کا وزن ہے اور اس کی ٹینکی بھی چوڑی سی ہے تو اسے مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بار جو عادی ہو جائے پھر وہ یاما ہائی بی زیڈ کو بھی بہت انجوائے کرے گا اس کا کمپیریزن جو ہے جو ہے جی ڈی ون ٹین کے ساتھ ہوتا ہے جی ڈی ون ٹین میں بھی کائلٹیز بہت زیادہ ہیں یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی سو سی سی ہے یہ بھی ہے یہ اس سے اونچی موٹر سیکل ہے ہٹے وغیرہ جمپ تین آدمی بٹھا دو اس کو پرواہ نہیں ہے اس سے بھی پرواہ نہیں ہوگی ہے ایسی وہ تھوڑے بہت بہت ہی اونچے جمپوں پہ اگر نیچے لگے تو اس کے علاوہ تو موٹر سیکل ٹھیک ہے وہ سٹینڈڈ موٹر سیکل ہے قیمت اس کی زیادہ ہے تو جو لیتا ہے یا جو اس پر سواری کرتا ہے اس پر بیٹھتا ہے تو ایک کہ یہ ایک دماغی جنگ ہوتی ہے نفسیاتی بات ہوتی ہے کہ میں بہت ہی زبردست قسم کی کیل میں جا رہا ہوں تو پرائیڈر اس کے آگے کیا ہوگی یہ اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں یہ ایک نفسیاتی بات ہے جیڈی کی اچھی باتوں میں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے اب باتیں جو ہو رہی ہیں تو چلو اس پر بھی پھوڑی گپ شپ لگا لیتے ہیں کہ اس کی لائٹ اس سے اچھی ہے سوزوکی جیڈی ون ٹین تھی اس سے لائٹ اچھی ہے اور انڈکیٹر ہے اس میں اس کے گیر کے آرامدے بھی ہے خاموش ہے تو آرامدے تو خیر یہ بھی ہے یہ موٹر سیکل بھی آرامدے ہے اور خاموش بھی ہے اور پیٹرول کی بچت بھی اس کی اچھی ہے اور شاید جیڈی ون ٹین سے زیادہ اچھی ہو تو موٹر سیکلیں دونوں اچھی ہیں دونوں کو برا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ سو سی سی کلاس میں دو ہمارے پاس برینڈ کی موٹر سیکلیں موجود ہیں اس ٹین مارکیٹ میں تو اس میں سے جو کوئی بھی ان دونوں میں سے جو لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے سٹارٹ پسند ہے لائٹ تیز پسند ہے تو ایسے بٹن سے سٹارٹ لگانا ہو تھوڑا سا ایسے مطلب شرشکہ کرنا ہو اوروں کو ایسے ترچی نگاہ سے دیکھنا ہو جو جیڑی لے لو اس کو چلاو ایسے ہاں الائرم بھی ہے اس میں یہ بات بھی میں بھول گیا ہے الائرم ہے اس میں اور اس میں تاروں الائرم ہیں تو بھائی میرے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب نفسیاتی گیم ہے یہاں پر کیونکہ بہت ہی ہائی کالیٹی موٹر سیکل ہے تو یہاں پر سیکل کو ایفورٹ تو نہیں کر سکتے ہیں سیونٹی سی سی سے اوپر کا سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن بات اور معلومات ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اس میں ڈیجیٹل میٹر بھی ہو اس میں ڈبل ڈسک بریکیں بھی ہو اس میں اے بی ایس بھی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو تو جتنا بڑھ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا پھر اتنے پیسے بھی زیادہ ہوں گے اور ملکوں کے ساتھ آپ کمپیئر مت کرو وہ اور بہت ساری چیزوں میں ہم سے پیچھے ہیں اگر بائک میں آگے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا بس ایک چیز میں آگے ہوگے ہم اور بہت ساری باتوں میں آگے ہوں گے ہم جاپانی گاڑیوں میں شروع سے جاپانی اور جب امریکن گاڑیاں یوز کرتے تھے تو نولیج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے نولیج زیادہ ہے پریکٹیکل کام ہے عمل کرنا کام ہے موٹر سیکل کوئی خریدتا نہیں ہے روڈ پہ میں آپ سب سارا دن پھرتے رہتے ہیں کتنی پاور فول اور سپر بائک آپ لوگوں نے دیکھی ہیں یہی ٹوٹی پھوٹی سیونٹیز سب نے دیکھی ہیں روڈ بھرے ہوئے ہیں اور اسی پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی نے بوری لا دی ہوئے ہیں اور کوئی کیا کوئی کیا لیکن باتیں ہائی لیول کی ہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے قیمت زیادہ ہے کم ہونی چاہیے تو یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں اگر آپ میں کوالٹی ہے اور آپ کی ایک اچھی انکم ہے تو آپ گاڑی بھی لوگیں موٹر سائیکل بھی لوگیں اور بہتر سے بہتر چیز ہم سب لوگوں کے پاس ہوگی تو ہمیں پہلے پریکٹیکل بننا پڑے گا نیکسٹ ویڈیو بناوں گا ابھی فرائیڈر کی رائٹ کرنی تھی اور آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی تھی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ